دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سے بھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آئی دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بک بریک انہل کا رہی راہوالگاندی کا کے ان سرکار پر بڑا حملہ بولے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر دہشت فیل آ رہا ہے بی جے پی کی سرکار نہ قانون نہ کچھ دوستو بینہ قانون کے ہی جو قانون توڑتے وہ بلڈوزر چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی عزت صلی اللہ آپ کو بتائیں گے اکلیش اور آدم خان میں پڑی درار کیا ہو جائیں گے آدم خان جی ہے سفہ چہلک اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو مل سی چناؤں میں ہوئی جم کر دھان لی اکلیش بولے یہ جنتہ کا ووٹ نہیں بلکہ یہ تو بی جے پی کی گڑھ بڑیوں کا ووٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی عزت صلی اللہ آپ کو بتائیں گے لکھی امپور کھری کی گھٹنا پر اب آشش مشرا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے لگاتار جو چشمدی دے اس کے اوپر حملے ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو پورے دیش میں ہو رہی موڈی سرکار کی آلوچنا دراصل دوستو قانون توڑ کر بلڈوزر چلائے جا رہا ہے کوٹ سے نہ کوئی آدیش ہو رہا ہے نہ کچھ اس کے پہلے ہی بلڈوزر چل رہا ہے بتائیں گے کیسے معصوم لوگ کو پریشان کیا جا رہا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی عزت صلی اللہ آپ کو دا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر خوٹا رندیب سو جی والا کا غصہ بولے فلال کرناٹک میں سب سے زیادہ بھرشت اچار بو آ رہی ہے بومبائی کے اندر سے ہٹاؤ ورنہ مورچہ کھول دیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بومبائی کو ہٹانے کی بات ہو رہا ہے یہ بھرشت اچار میں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اسدی نویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے مسلم مہلاؤں تک کے اوپر پولیس نے چلائی مدبردیش میں لاتھیا جگہ جگہ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے پرطاڑی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ جی وال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے ہار کے ڈر سے بھاگتی ہے بی جے پی ہمارے اچھے کاموں کو بعد میں گنوائے پہلے اسکولوں کی حالت دیکھ لیں گجرات کے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کیسی آر نے کیسی آر نے سیدھی سیدھی موڈی سرکار کو چہتاؤں نہیں دے دی اب دیش میں بدلاؤ ہوگا سرکار کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے ایک نہ ایک دن فتہ پلٹ جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فڑا فڑا انداز میں دیں گے فرحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دوستو آپ کو تاہیے پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرجے راہل گاندی بولے بلدوزر چلا کر معصوم لوگوں کے دل میں دہشت بیٹھا رہا ہے بی جی پی کی سرکار دوستو آج کل ایک نیا ٹرین چلا گیا جس کو لے کر اب راہل گاندی نے کین سرکار پر حملہ بول دیا راہل گاندی نے کہا کہ دیش میں لگتار مہنگائی کی مار پڑتی چالی جا رہی ہے سر جنتہ کے اوپر ایسے میں سرکار مہنگائی کی مدد چھوڑ کر معصوم لوگوں کے گھروں پر بلدوزر چلا رہی ہے وہ ان لوگوں کے گھروں پر بلدوزر چلا رہی ہے جہاں پر وہ ہندو مسلمان سی کسائی کر سکے آپ کو بتایا دوستو مسلموں کے گھر پر بلدوزر چلایا جا رہا ہے سپا کے نیتاؤں کے گھر پر بلدوزر چلایا جا رہا ہے پیٹرل پموں پر بلدوزر چلایا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے جو چیزیں زمین خریدی بھی ہے دوستو ان کو بھی عوید بتا کر بلدوزر چلایا جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ یہ پہلی ایسی سرکار ہے جو معصوم جنتہ کے دل میں دہشت بیٹھا رہی ہے راہل نے کہا کہ آج جنتہ آج دیش کی جنتہ مہدی سرکار کی تانشائی سے ڈری بھی ہے اور اس لیے بھی ڈری بھی ہے دوستو کیونکہ بھارتی جنتہ باتی جس طریقہ کا کام کر رہی ہے یہ آپ کو اور ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے بی جے پی نے جس طریقے سے دوستو راجنیتی کو اپمانت کیا ہے راجنیتی کو دوستو شرمسار کیا ہے اس سے حساب دکھائی دے رہا ہے کہ دیش میں بڑتی مہگائی کی ذمہ دار مہدی سرکار ہے اور اس کے باوجود بھی دوستو آپ دیکھئے جگہ جگہ بی جے پی کو جتا دیا جاتا ہے کیا دوستو صاف دکھائی نہیں دیتا کہ پورے دیش کی جنتہ اتھل پتھل مچا رکھی ہے پورے دیش کی جنتہ بی جے پی سے ناراض ہے اور اس کے باوجود بھی آپ سمجھیں بی جے پی کو ووٹ کون دے دیتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ تو بی جے پی سے ناراض ہی ہیں پھر بی جے پی جیت کیسے جاتی ہے اس میں بڑے پیمانے پر دوستو ای وی ایم میں گھوٹا لے اور جو گنتی کرتے ہیں دوستو چناوائیوں کے لوگ وہ بھی کرپٹ ہیں سمپل سی بات ہے یہ بات کئی بار ساوید بھی ہوئی ہے اب راہل گاندی کی یہ بات دوستو بی جے پی کو چھپ رہی ہوگی کیونکہ معصوم لوگ کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر یہ لوگ اپنا ویشی اور درندہ پن دکھا رہا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبرنے کے لکارے اکلے شادہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال ایم ایل سی چناو میں ہوئی جم کر دھاندلی نہیں ہے بی جے پی پر ہمیں یقین آپ کو بتاتا چلو دوستو ایم ایل سی چناو میں بھارتی جنتا پاٹی نے پرچند جیت حاصل کیے لیکن دوستو ایم ایل سی چناو میں کوئی چنندہ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے ایم ایل سی چناو کیا ہوتے ہیں اور ایم ایل سی چناو میں دوستو گنے چنے لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ کوئی پورے راجے کا چناو تو ہوتا نہیں ہے لیکن دوستو ایسے میں جم کر دھاندلیا ہوئی ہیں آپ کو پتا ہو اس سے پہلے دوستو اکلے شادہ نے پھر چند جیت حاصل کی تھی جب اس کے چناو ہوئے تھے پنچائت کے پھر دوسری بار جب دوسرے فیس کے چناو ہوئے دوستو تو بی جی پی نے جم کر بیمانی کی تھی اور یہی کاران تھا جو بی جی پی اُو بار جیت گئی تھے اور اب کی بار بھی دوستو ایم ایل سی چناو میں وہی سیم دھورائے گیا جم کر دوستو جگہ جگہ پر دھاندلیا ہوئی ہیں جگہ جگہ ایس پی کارکرتاؤں کو روکا گیا ہے اور جگہ جگہ جو یہاں پر چناو میں گل بڑی ہوئی ہیں جس کو لیکن اکلیش نے سرکار کو گھیر لیا ہے اکلیش کا صاف کہنا ہے کہ بی جی پی صرف بیمانی سے ہی جی سکتی ہے اس کو بیمانی سے ہی جیتنا آتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ہے بارتی جندہ پارٹی کے اوپر بھڑاس نکالتے ہو اکلیش آدھر نے کہا کہ ہمیں بی جی پی کے اوپر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں یہ دیش کی ایسی پارٹی ہے جو دیش میں لگتار مہنگائے غریبی اور برزگاری کے مددے سے بھاگتی ہے اب ظاہر سی بات ہے دوستو سرکار کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں تو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا لیکن سرکار دوستو اس باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہے یہ پہلی ایسی بے شرم سرکار ہوگی دوستو جس کو لوگوں کی موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اس سرکار سے اگر اچھے کی امید کرو گے تو آپ کو برا ہی دیکھنے کو ملے گا اور مل بھی رہا ہے سرکار کو ووٹ نہیں آپ کے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب دیش کی جنتہ بیجے پی سے نعرہ تھے تو اس کو ووٹ کیسے مل جاتے ہیں دوستو یہ سب سے بڑا سوال ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گاری جی ہیں تصل دوستو آپ جو یہاں پر بجرنگ دل کے لوگوں کے اوپر جم کر برسے پردان منتری نرین موڈی کے اوپر بجرنگ دل کے لوگوں کے اوپر دوستو جم کر بجرے رندیف سوالہ بولے بیجے پی کے لوگ دیش میں ہندو مسلمان اور کرپشن پھیلا رہا ہے رندیف سوالہ نے بیجے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ کرناٹک میں حجاب اور جو ویواد ہوئے اس سب میں بومبائی کہا تھے آپ کو بتا دے رندیف سوالہ نے بومبائی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو کہا کہ بومبائی کو کرناٹک کا جو پر سی ایم بنایا گیا ہے بومبائی کے کپڑوں سے کرپشن کی بو آ رہی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی کرپشن میں جڑا ہے جو دوستو تو وہ بومبائی سرکار ہی ہے کرناٹک میں لگتار دوستو کہ اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کبھی دوستو مسجد کے نام پر تو کبھی مندل کے نام پر تو کبھی دوستو ہندو مسلمان کے نام پر یہ سب ہی دیکھ رہا ہے کبھی ہجاب کے نام پر اور جس طریقے کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں دوستو اس سے کہیں نہ کہیں دیش بہت زیادہ دکھی ہے اس لیے بھی دکھی ہے دوستو کیونکہ دیش میں اگر اس طریقے کی چیزیں ہوں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر دیش کا ویکاس کہاں جائے گا پردان منتری نرین موڈی کے اوپر رندیب سجیالہ نے انگلے اٹھاتے ہو کہا کہ اگر بومبائی کو کرناٹک کے سی ایم پت سے نہیں ہٹایا گیا تو دیش میں ایک بڑا اندولن ہوگا اور بومبائی کے خلاف ہم مورچہ کھولیں گے آپ کو بتا دے دوستو جینیو میں ہنسا جگہ جگہ مندر مسجدوں پر ہنسا آپ سمجھئے جس طریقے کا دیش بن گیا ہے جس طریقے دیش آگے بڑھا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اس لیے ہمارے لیے آپ کے لیے شرم کی بات ہے کیونکہ اگر دیش میں اس طریقے سے ہونے رہا دوستو تو پھر کوئی بھی سماج کوئی بھی دھرم اس دیش میں اچھے سے رہے نہیں پائے گا یہ صاف دکھائی دے رہا یہ چھوٹی موٹی ہنسا ہے دوستو دیش میں ایک بڑا کامنامہ کرنے کی فراق میں ہے آپ سمجھئے جو دیش میں ہو رہا ہے وہ ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے لیکن شاید جنتہ اس کو نہیں سمجھ رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں کرگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو بدلے سونو سوت کے بدلے سونو نگم کے سور آزان کو لے کر اور دوستو میٹ کو لے کر کہہ دی بڑی بات یہ وہی سونو نگم ہے دوستو جنہوں نے سب سے پہلے آزان پر جو ہیں یہاں پر سوال اٹھایا تھا لیکن آج سونو نگم کو دوستو آزان اچھی لگ رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں گودی پترکار نوی کا جی ہے دوستو نوی کا کو نوی کا کمار کو سونو نگم نے ایسا قرارہ جواب دیا ان کے شو میں دوستو سونو نگم کو بلائے گیا تھا یعنی کی جوڑا گیا تھا سونو نگم دوستو آپ کو بتا دیں سعودی عرب میں رہنے لگے ہیں اب ان کو سعودی عرب بہت اچھا لگنے لگا ہے آزان بھی اچھی لگنے لگی ہے یہ وہی بندہ ہے جو ایک سال پہلے آزان کو لے کر کہنا تھا کہ آزان بند کرو میری نیند جسٹپ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی دوستو یہ مسلم دیش میں رہنے لگا اس کو وہاں کی چیزیں اچھی لگنے لگی وہاں کا جو چیزوں کا سسٹا میں وہ اچھا لگنے لگا خیر دوستو سوچ بدلی ہے تو اچھی بات ہے سونو نگم کی اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن دوستو سونو نگم نے گودی پترکار کی نوی کا کمار کا موبند کرا دیا نوی کا کمار نے سوچا ہوگا کہ سونو نگم مسلمانوں کی برائی کریں گے ان کی نواز کے بارے میں پچھلی بار کی طرح الٹا سیدھا کہیں گے لیکن بھئی ہے سونو نگم سمجھ چکا کہ وہ ایک مسلم دیش میں رہ رہا ہے تو سونو نگم کا وہیں پر دوستو کام ہو جائے گا اور یہی کارا ہے دوستو سونو نگم سے جب نوی کا کمار نے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں جینیو کے بارے میں جو ہنسہ ہوئی ہے تب ہی دوستو آپ کو بتا دیں سونو نگم نے کہا کہ میں حیران ہوں جو بھارت میں ہو رہا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس سے دیکھ کر میں حیران ہوں جگہ جگہ لوگوں کی میٹ کی دکانیں بن کر آئی جا رہی ہیں لوگوں کو میٹ کھانے سے روکا جا رہا ہے رمضان منانے سے کئی جگہ پر روکا جا رہا ہے آزان کی لاؤڈ افپی کا نکالنے کی بات ہو رہی ہے سونو نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے سونو نے کہا کہ بھئیہ ہمارا اپاس ہے تو ان لوگ کا بھی روزہ ہے وہ تو میٹ کھائیں گے ہم اور آپ ان کو جو ہیں آپ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میٹ مت کھاؤ آپ روزہ ہے تو آپ روزہ مت رکھو ایسا نہیں ہو سکتا سب کا اپنا دھرم حساب اپنے اپنے دھرم میں اپنی اپنی چیز کو اپنے حساب سے کرتے ہیں سونو نگم نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ان لوگوں کو پورا ہقی میٹ کھانے کا اور دکانے بند نہیں کرانا چاہیئے تھی یعنی کہ دوستوں مسلم کے پکش میں سونو نگم اتر گائیں سونو نگم نے کہا کہ یہ بہت ہی برا لگتا ہے مجھے یہ دیکھ کر میں یہاں پر رہتا ہوں سعودی عرب میں اور یہ سب سے اچھا کنٹری ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر کسی کو کسی کے دھرم پر روک نہیں لگائی جاتی یہاں پر سب لوگ کھلے من سے لیتے ہیں سیکیورٹی تو اتنی زبردست ہے دوستو سعودی عرب کی کہ آپ دیکھ کر بھی حیران ہو جا اور اتنا امیر دیش ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں سعودی عرب کی ہر چیز دوستو پسند آرہی ہے سونو نگم کو اور نوی کا کمار کا مو بند کرتے ہو کہ مسلمانوں کو پڑتاریت کیا جا رہا ہے اگر میں بھارت میں مجھے کوئی ایک چیز بدلنا ہو تو میں یہ بدلنا چاہوں گا کہ وہاں پر بھی سعودی عرب کی طرح ہو بھارت میں اور کوئی بھی جات پات دھرم کو لے کر نہ ہو جائے کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بڑے دیشوں میں جات پات دھرم کو لے کر کوئی نہیں علشتا اگر اند بھکت سعودی عرب میں کچھ ایسا کرے تو وہاں پر دو منٹ پر فاسی پر لٹکا دیا جائے فلحال چلیے پڑھتے ہیں اگر اگلی پک بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کلکا رہی جائے دوستو آپ کہتے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کو لگنے والا ہے ایک اور بڑا جھٹکا کہ ایجیوال نے بولا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ دوستو آپ کہتے ہیں کہ ایجیوال نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہم سے ڈرتی ہے تب ہی تو ابھی تک چناؤں نہیں کرائے گا اور دوستو ایجیوال چناؤں سے بی جی پی لگاتار بھاگ رہی ہے اب آپ سمجھئے تین نگر نگم کو ایک کر دیا گیا ہے بل بھی پاس ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی دوستو ایجیوال چناؤں ابھی تک نہیں کرائے گا ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ایجیوال یہیں پر نہیں رکے کہ ایجیوال نے کہا کہ بی جی پی ڈر پوک ہے اور ڈر پوک پارٹی کی ڈر پوک نے صاف دکھائی دے رہی ہے کہ ایجیوال نے یہاں تک بولا کہ ہم جن لوگوں کو نکال دیتے ہیں بی جی پی ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کر لیتی ہے دراصل کہ ایجیوال ان دوستو جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے وہ کھولا ہے آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو بزرگوں کو نکال دیا جاتا ہے جن کو جو آنات ہو جاتے ہیں دوستو بزرگ جو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ان کے لیے ہوم ایج کھولا ہے ایسے میں دوستو آپ سمجھ یہ اولڈ ایج کے لوگوں کے لیے جو یہاں پر اچھا کام کیا کہ ایجیوال نے اور اسی کے دوران کہ ایجیوال نے بی جی پی پر حملہ بولا کہ ایجیوال نے کہا کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں بی جی پی دیش کو دھیرے دھیرے کر کر کھوکلا کر رہی ہے کرپشن میں پچھتر سال سے کرپشن میں ڈوبی رہی بی جی پی آپ نے دوستو آپ کو بتا دے ایجیوال نے صاف کا کہ ہمارچل پردیش گجرات میں اب کی بار عام آدمی کا پرچم لہرائے گا اور آب آج بھی پارٹی کی جیت ہوگی اب دوستو جیت کس کی ہوگی کس کی نہیں یہ تو آنےالا وقت ہی بتائے گا لیکن یہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دوہزار تیئیس کے انت میں دو راجعوں میں چناؤں ہونے والے ہیں پہلا راجعے دوستو آپ جانتے ہی ہیں گجرات ہے اور دوسرا ہمارچل پردیش ان دو راجعوں میں چناؤں ہوں گے اس کے بعد راجعستان بھوپال چھتیزگڑ اور جو ہے یہاں پر تمیل ناڈو اور جو ہے دوستو مہاراشت ان پانچ راجعوں میں بھی چناؤں ہوں گے اب دوستو کانگریس کے سامنے بھی ایک چناؤں ہوں گے وہ یہ ہے دوستو کہ کانگریس کم سے کم اپنی ان جگہوں کو تو بچا ہی لے جہاں پر سرکار ہیں جیسے کہ دوستو اترا سوری جو ہے یہاں پر چھتیزگڑ اور راجعستان یہاں پر کانگریس کو فوری مضبوطی سے لڑنا ہوگا ایک ایسے رنو نیتی کار کو اتارنا ہوگا جو کہ دوستو آگے کی رنو نیتی بنا پائے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہے ہیں صدی نویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال دیش میں نفرت کی راجعنیتی کر رہی ہے بی جے پی مہلا بزرگوں کے اوپر لاتھیاں چلوا رہی ہے داصل دوستو مدھے پردیش سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا ہے جس میں دوستو آپ کو بتا دیں جو بزرگ مہلا ہیں ان کو مہا جو مدھے پردیش کی پولیس ہیں انہوں نے اتنا مارا دوستو کہ ان کے ہاتھ تک توڑ دیے جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا آپ کو بتاتا چلوں دوستو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شفراج سرکار پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جن لوگوں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہا ہے اور جن لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے وہ بیچارے سچ میں دوشی ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو رام نومی کے دن کافی زیادہ کھرگون گاؤں میں ہنسہ ہوئی لیکن دوستو وہ ہنسہ بی جے پی کی طرف سے نہیں بلکہ دوستو بی جے پی کے کارے کرتا اور وہ جو ہندو سینہ کے لوگ تھے دوستو جو وہاں پر شعبہ یاترہ نکال لیتے ہیں ان کے دوارہ شروع کی گئی تو انہوں نے مسجد پر پتھر پھیکنا شروع کر دیا تھا دوستو اور یہی کارن ہوا دوستو جو وہاں پر سے بھی پھر جواب میں پتھر آئے اور یہی کارن دوستو جو شروع شروع چوہان نے ان کے اوپر جن لوگوں نے پہلے پتھر پھیکا جو شعبہ یاترہ نکال لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے دوستو ان کے اوپر کاروائی کی جو مسلم گھر والے جو جن لوگوں کی مسلم دکانے ہیں مسلم گھر ہیں ان لوگوں کے مسلم گھروں کو ڈھا دیا گیا اسی کو لے کر اویسی نے بی جے پی کو گھیر لیا ہے حسد دن اویسی نے کہا بی جے پی بہت بڑے غلط فہمی میں جی رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ستہ میں ہمیشہ یہی رہنے والے ہیں ہمیشہ سرکار ان کی ہی رہے گی لیکن یہ بہت بڑے غلط فہمی میں جی رہا ہے اویسی نکال کے ستہ کسی کی نہیں ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک دن ہاتھ سے چلی ہی جاتی ہے اور یہ بھی چلی ہی جائے گی آپ کو بتا دے ہوئے اویسی نصاف کا ہے کہ بی جے پی جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں دہشت فیلا رہی ہے یہ بہت ہی دردناک ہے انہوں نے کئی ایسے ویڈیو دیکھے آپ نے اور ہم نے بھی دوستو کئی ایسے ویڈیو دیکھے جہاں پر مزدیت پر بھگوہ جھنڈا لہرائے جا رہا ہے مزدیتوں کو ناپاک کیا جا رہا ہے دوستو مزدیتوں پر بھگوہ رنگ پوت دیا گیا ہے مزاروں کو جلایا جا رہا ہے یہ دیش دوستو جو اب ہم دیکھ رہے ہیں دراصل یہ بنایا ہوا نیا دیش ہے اور یہ نیا بھارت دوستو پردان منتری کا بھنا ہوا ہے پردان منتری اس دیش کا دوستو سمجھے جس کے اس کندے پر پورے دیش کا بھار ہے لیکن وہ پردان منتری دوستو اس ہنسا کے بارے میں لوگوں کو اسے ایک شبد تک نہیں کہہ رہا ہے اس دیش کا پردان منتری لوگوں سے یہ اپیل تک نہیں کر رہا ہے کہ دیش میں شانتی بنائے رکھیں اس طریقے کی چیزیں نہ کریں ہندو اور مسلمان سب ایک ہیں لیکن دوستو مودی جی یہ کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ وہ خود جا کر کہتے ہیں کہ اگر قبرستان بنے گا تو شمشان بھی بنے گا اگر عید پر آئی گی تو دیوالی پر بھی آئی گی اب آپ سمجھئے اس طریقے سے جب نفرت فیلائی جائے گی اور بھگوہ جھنڈے کو آگے کیا جائے گا تو پھر تو دیش میں اس طریقے کا ماحول بنے گئی چلیے بڑھتے ہیں کرگلی بیک بریکنگ کی طرف بتایا دوستو کے لیے جو بڑے خوب نے کل گا رہی جی دراصل دوستو آپ بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے دوستو آپ کو بتا دے اکلے اشادہ بولیں بی جے پی کرتی ہے بیوانی جم کر ہوئی ہے گڑھ بڑھی جی آپ کو بتا دے چلو دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر آپ جم کر گرجے اکلے اشادہ ان کا کہنا ہے ایم ایل سی میں جو بھی ہوا ہے وہ گڑھ بڑھی ہوئی ہے جی ہے تصل آپ کو بتا دوستو جین چوزری سمیت کئی لوگوں نے بی جی بی پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے ایمیل سی چناؤں میں دھاندری کیے اور یہی کاراں دوستو جو اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آزم خان اکلے اس سے الگ ہونے والے جی ہے دوستو آزم خان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ آزم خان کو اب تک جیل سے نہیں نکالا گیا ہے اور آزم خان بہت ہی دکھی بھی ہیں اس لیے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ آزم خان جلد ہی ہو سکتا ہے سپا کو چھوڑ دے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کہتا کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ کی بی جی پی کو کھلے شبدوں میں دو ٹک چیتاؤں نہیں بولے اگر سرکار نے نہیں مانی کسان کی بات تو جلدی ہوگا اندولن دراصل دوستو آپ کسان اندولن کو بکھرنے کی کوشش ہو رہی ہے بی جی پی دوستو کئی کسان لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دے کسان اندولن کا جو اثر تھا دوستو وہ سرکار کے اوپر بہت بڑیا تھا لیکن دوستو کسانوں نے ایک غلطی کر دی کہ اس اندولن کو ختم کر دیا کم سے کم دوستو چناؤں تک تو اس اندولن کو چلانا ہی تھا کیونکہ چناؤں بہت قریب آگئے تھے اس کا اثر یہ ہوتا دوستو کہ جب کوئی چیز دوستو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے تو لوگوں میں زیادہ غصہ ہوتا ہے جب کوئی چیز شانت ہو جاتی دوستو تو لوگ دھیرے دھیرے کر کر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کسانوں نے بہت اچھا کام کیا تھا سرکار کے خلافہ آزوزا کر لیکن انہوں نے دوستو کسان اندولن ختم کر کر بہت ہی بڑی یہ کہہ سکتے کہ چوک کر دی تھی لیکن اب اس چوک کو دوبارہ نہیں دھورائیں گے کسان کسانوں نے اعلان کا دیا کہ اگر کسانوں کی نہیں سنی جائے گی تو پھر وہ سڑکوں پر اترے گا اور جب دوستو کسان سڑکوں پر اترے گا تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کا کیا حال کرے گا کسان فرحل اگر آپ کو دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ بھی دوستو ہماری نیوز سے جڑے رہنا چاہتے ہیں بہت پار ہے اور آپ ہم سے اسی طریقے سے